جیمیسے کی دوستوں آج کی سورگی منہ کا بھاگ ہم نے لیا ہے پہلا شامل اس کی پہلی پتری اور اس کا گیاروہ وچن پھر اس نے منت مانی اور کہا ہیسے ناؤں کی یہوہ یعنی تُو اپنی داسی کے دکھ پر سچمچ دھیان کرے اسے سمرن کرے اور اپنی داسی کو نہ بھولے پرن تُو اپنی داسی کو ایک پتر دے تو میں اسے جیون بھر کے لیے یہوہ کو دے دوں گی اور اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں چلنے بائے گا دھنے بات پرمیشن یہ وچن وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہنہ جو پرمیشن سے پیم کر دی تھی ہنہ جو پرمیشن کی داسی تھی ہنہ ایک دھرمی تھی اور پرمیشن اس سے پیار کرتا تھا لیکن ہنہ اس وچن کے بارے میں اس وچا کے بارے میں نہیں جانتی تھی پہلے پہلا کا وچن بولتا ہے کہ یہوہ نہیں اس کی کوخ بند کر دی تھی کیوں پرمیشن چاہتا ہے آپ کے جیون میں بھلائی پرمیشن چاہتا ہے آپ کو سکھ دینا پرمیشن چاہتا ہے آپ کو بڑھانا لیکن اس سے پہلے پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں ہم اس کے قریب آئیں ہم اس کو جانیں اس کو سمجھیں اور وہی پرمیشن کی اچھا ہے ہمارے جیون میں بھی اس لئے اس نے ہمیں چنا ہے اس لئے اس نے ہمیں اپنی آتما دیا ہے اس لئے اس نے اپنا من دیا ہے اس لئے اس نے ہمارے میں سے پتھر کا ہردہ نکال کر ماس کا ہردہ ڈال دیا ہے اس لئے اس نے اپنی سانسیں ہمارے اندر اڑے لی ہیں وہ واشا کا پرمیشور ہے بائبل کہتی ہے وہ واشا کا پتہ ہے موسیٰ نے اسی لئے بائبل کو واشا کی پستک کا نام دیا ہے پرمیشور نے ابراہیم سے واشا باندھی موسیٰ کے ساتھ واشا باندھی یہوشو کے ساتھ واشا باندھی وہ واشا کے انصار چلنا چاہتا ہے یہوشو کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اس کے لیے پرمیشر کے لیے پرمیشر کی وانی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس لیے پرمیشر چاہتا تھا ایک نبی پیدا ہو اس لیے اس نے حنہ کو قریب بلایا اس لیے اس نے حنہ کے ساتھ وچہ باندھی اس لیے جب حنہ نے وچہ باندھی اور پراتھران کی وچہ کے انصار تو پرمیشر نے اس کی کوک کھول دی ہارے لیا اور حنہ نے اپنے پتر کا نام رکھا شیمیل شیمیل کا مطلب ہے پرمیشر کی اور سے وہ نہیں بھولنا چاہتے تھی کہ مجھے یہ پتر پرمیشر کی اور سے ملا ہے وہ نہیں بھولنا چاہتے تھی کہ مجھے جیون پرمیشر کی اور سے ملا ہے دوستو آج ہماری وچہ کا کیندر ہے ایشو مسیح آج ہماری وچہ ایشو مسیح کے دوارہ پرمیشر کے ساتھ بندی ہے ہماری دھارمک تک کا کیندر ہے ایشو مسیح ہمیں نہیں بھولنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ پرمیشور کی اور سے ملا ہے ہمیں جو آتما ملی ہے پرمیشور کی اور سے ملی ہے ہمیں جو نیا جیون ملا ہے وہ پرمیشور کی اور سے ملا ہے جیسے ہنہ نے اپنے پتر کا نام شیمیل رکھا تھا اور وہ ہمیشہ ہر پل جب بھی اپنے بچے کو بلاتی تھی اسے یاد ہوتا تھا اسے سمن ہوتا تھا کہ یہ پرمیشور کی اور سے ہے پرمیشور کی اور سے مجھے جیون ملا ہے پرمیشور کی اور سے مجھے سکھ ملا ہے پرمیشر کی اور سے میری کوک کھولی ہے دوستوں یہی بات ہمیں ہر پل یاد رکھنی ہے کہ پرمیشر کی اور سے ہی مجھے جیون ملا ہے پرمیشر کی اور سے ہی آج میں پاپ اور شاپوں سے مکت ہوا ہوں پرمیشر کی اور سے ہی میں چنا ہوا ہوں پرمیشر کی اور سے ہی میں سور کا اترا دکھاری ہوں پرمیشر کی اور سے ہی میں ایشو مسیح کا سیوک ہوں پرمیشر کی اور سے ہی میں پرمیشر کی سندان ہوں یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا ہے یہ واچہ کا کندر ہے یہ واچہ کی شکتی ہے اسی کے دورہ ہم پرمیشر کی واچہ میں رہ سکتے ہیں اسی کے دورہ ہم پرمیشر کے ساتھ چل سکتے ہیں کیونکہ پرمیشر کی اور سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے ہم نے اپنے آپ کچھ نہیں کم آیا ہے ہمیں پرمیشر کی دیا پرمیشر کا انگرہ اور پرمیشر کا عدبت ابی شیخ اس کی انگرہ سے اس کی اور سے ملا ہے اس لئے آئے دوستو ہم دھنے بات دے اور یہ بات کو کبھی اپنے مند سے نہ جانے دیں کہ ہمیں پرمیشر کی اور سے یہ جیون ملا ہے اس پراتھرہ کو کرتے ہیں پرمیشر ان بھائی بہنوں کے لیے جو یہ سن رہے ہیں پرمیشر ان کو پرمیشر ہمیں ہی احساس رہے کہ آپ ہی نے ان کو سب کچھ دیا ہے آپ ہی نے ہمیں دیا دی آپ ہی نے ہمیں جیون دیا ہے اور اس بات کو ہم اپنے جیون میں ہمیشہ بنائے رکھیں تاکہ ہم تیری واشا کے ساتھ چلے میں تجھے کبھی نہیں دیا گوں گا وہ وچن ہمارے جیون میں صد ہو وہ وچن ہمارے جیون میں پورے تنے کے ساتھ ساکار ہو اس کے لئے دھنے بات دیتے ہیں پرمیشر آپ کے پویتر سامرتھی نام کے لئے دھنے بات پراتھرہ آپ نے سنی کو بول کی امین امین